اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے لیکن ٹھہریے ذرا پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینک یو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلیٹ نیوٹیلا کیک بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسیپی آنکھ بند کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور فول پروف ریسیپی ہے تو پھر آئیے شروعات کرتے ہیں یہ فول آف چوکلیٹ کےک ان تمام چوکلیٹ لورز کے لیے جنہیں چوکلیٹ ہر فارم میں بہت پسند ہے تو یہاں ہم نے دو دد انڈے لے لیے ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے انڈے تھنڈے نہ ہو اس کے علاوہ یہاں پر ہم اس میں ایک کپ بٹر ملک ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک کپ دودھ کو آپ گرم کیجئے اور اس میں ایک ٹی سپون سرکہ ایٹ کر دیجئے بٹر ملک تیار ہو جائے گا پانچ منٹ میں اس کو ہم ایٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک کپ کافی ہم اس میں شامل کریں گے یعنی ایک کپ گرم پانی میں آپ نے ایک ٹی سپون کافی ایٹ کرنی ہے اس کو ملا لینا ہے پانی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے بہت گرم نہ ہو یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہاف کپ آپ لیں گے ویشٹیبل آئل یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ٹی سپون آف منیلا ایسنس ایٹ کر دیجئے اب ہم اس کو گریجولی بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس مکسچر کو بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو فروتی سا بنا لینا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ایک کپ شگر ایٹ کریں گے ویسے تو اس میں دو کپ شگر ایٹ کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر ہم نے بہت ساری چاکلیٹ اور نیوٹیلا ایٹ کرنا ہے اس وجہ سے ہم شگر کی کونٹیٹی کم رکھ رہے ہیں ورنہ یہ بہت سویٹ ہو جائے گا سمپل اگر اس کو چاکلیٹ کیک رکھنا ہے تو دو کپ اس میں شگر ایٹ ہوگی اب ہم اس میں ڈرائی انگیڈنٹ شامل کر دیتے ہیں دو کپ میدہ ہاف کپ کوکو پاڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون بیکنگ پاڈر اب اسپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور چھان کے ایٹ کر لیتے ہیں جب یہ ہو جائے گا پروسس تو پھر ہم نے اس کو ملانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیک بیٹ جاتا ہے اس لیے بیٹر کو بہت ہی کیئر فولی ہینڈل کیجئے اور بس یہ اس کی کنسسٹنسی رہے گی یہ تیار ہے پین میں جانے کے لیے یہ میرے پاس نائن انچ کا پین ہے اور اس میں میں اچھے سے آئل لگا رہی ہوں برش کی مدد سے آپ چاہیں تو ہلکا سا اس کو میدے سے ڈسٹ کر کے بیٹر ایٹ کر دیجئے اور اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر ہے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے کیک بہت ہی سمودلی اور اچھے سے نکل جاتا ہے تمام کا تمام بیٹر ہم اس میں شفٹ کر دیتے ہیں ہلکا سا ٹیپ کریں گے تاکہ ائر بابلز نکل جائیں اور بس اس کو آپ نے دو انچ کا سپیس چھوڑنا ہے تاکہ جب یہ رائز ہو تو پین سے باہر نہ آئے اور اب یہ بیکنگ کے لئے تیار ہے آئیے اس کو اون کے جانب لے کے چلتے ہیں بیکنگ کے لئے میں یہاں پر روٹیسری اون استعمال کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے اس کو میں نے دو سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ پر پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس کی لور گریل کو آن کیا ہے اونلی لور گریل ٹاپ گریل ہم آن نہیں کریں گے دس منٹ کے لئے اس کو پری ہیٹ کریں گے اب یہ ٹھیک تھا گرم ہو رہا ہے تو یہاں بلکل سینٹرلائز کر کے ہم نے پین رکھ دیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے اور اب ٹیمپریچر ہم نے کر دینا ہے ون سیونٹی سے ون ایٹی کے درمیان اس سے نہ کم نہ زیادہ اور گریل نیچے والی ہی آن ہے ٹائم ہم سیٹ کر دیں گے تھرٹی منٹ کا سٹارٹنگ میں کیونکہ اونز جو ہے وہ وری کرتے ہیں ٹیمپریچر کے معاملے میں کسی کا کم یا زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے 45 منٹ مجھے لگے اس کیک کو بیک کرنے میں چھوڑی پوری کی پوری میں اس میں انسٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل کلین نکلی ہے اس کا مطلب ہے یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیک درمیان سے نہ بیٹھے تو اون کو بار بار کھول کے بھی چیک نہ کیجئے بس اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ مکمل طور پر تھنڈا نہیں ہو جاتا اس کو نہیں چھیڑنا ہے اور جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی نکل چکا ہے اس کی میں نے تین لیئرز نکالی ہیں آپ اس کا کلوز اپ سپنج بھی چیک کر سکتے ہیں اور سوفٹنس بھی اب کیا کرنا ہے کہ ہر لیئر میں ہم نے نیوٹیلہ سپریٹ کر دینا ہے بہت تھن سے ہم لیئر لگائیں گے آپ چاہیں تو ویپی ویپ کریم کے اندر مکس کر کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن جسٹ میں سمپلی اس پر نیوٹیلہ سپریٹ کر رہی ہوں اور لیئر کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر وائٹ چوکو چپس بھی آئٹ کر دیئے ہیں اب سیکنڈ لیئر رکھ رہے ہیں اور اس لیئر پر نیوٹیلہ لگانے کے بعد میں نے ڈاک چاکلٹ چپس لگائے ہیں اور تھرڈ لیئر لگانے کے بعد ہم نے نیوٹیلہ سے کمپلیٹلی اس کو پیک کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ہاف کپ لیئے ہیں بادام اور ان کو کرش کر لیا ہے اور کرش کرنے کے بعد آپ نے کیک کی سائٹس پر اس کو مکمل طور پر لگا دینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے تھوڑا سا چاکلٹ سرپ بھی اس پر ڈزل کر دیا ہے اور اب آپ نے کوئی بھی چاکلٹ لینی ہے اور اس کو گریٹ کر لینا ہے ڈریکٹلی بھی آپ کیک کے اوپر گریٹڈ کر کے اس کو ایٹ کر سکتے ہیں بس یہ ہماری ٹاپنگ ہے ٹاپنگ کے لیے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے ذہن میں ایسا کچھ آیا تو میں نے کہا کہ چلیں گریٹڈ چاکلٹ اس پر ایٹ کر دیتے ہیں فائنل لک اس کا کچھ اس طرح سے آئے گا میرے پاس کچھ بیڈز رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں سنیکر کا پیستہ وہ بھی لگا دیا ہے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے چاکلٹ لورز کے لیے نیکس ٹائم جب بھی چاکلٹ کیک بنائیے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنا رکھے گا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ